نمشکر تو وہ کہنی سٹارٹ ہوتی ہے کہ گجراتی ہے اس نے اپنے بچے کو ایک رومال دیتا ہے کہتا ہے جاؤ بیٹا اس کو بیچ کے آؤ دیکھتے ہیں کتنے میں بیچتے ہو اب کی اس کو تمہیں 10 روپے میں بیچنا ہے بڑے آسانی سے گجراتی کا بچہ جاتا ہے اور اس کو 10 روپے میں بیچ کے چلا آتا ہے پھر پھر اسی رومال کو اسی ٹائپ کے رومال کو پھر بولتا ہے پیٹا کہ بیٹا اس بار اس کو 100 روپے میں بیچ کے دکھاؤ ماملہ کٹھن تھا اس کو لگا کیسے ہوگا اور اس کے بعد اس نے اس پر ایک اسکیج بناتا ہے اور وہ اسکیج اتنا پیارا ہوتا ہے اور اس کو وہ سو روپے میں بیج دیتا ہے اس کے بعد پھر آتا ہے اور پیتا پھر بولتا ہے بیٹا اس کو ایک ہزار روپے میں بیجنا ہے بہت کٹھن ٹاسک ہو گیا تھا ایک سادانس ارومال تھا جس پر اسکیج بناتا ہے اور اس کو اس کو ہزار روپے بیجنا ہوگا اس نے اس کی بہت سندر فریمنگ کی اس میں ڈیکوریشن کیا بہت اچھے سے فریمنگ کی مہنگے سے مہنگا فریم یوز کیا اور اس کو ہجار روپے میں بھی بیچ دیا اب کی جب آتا ہے تو پتہ اس کو اتنا ٹف چیلنج دیتا ہے کہ ساید سب نہ کر دیتے لیکن وہ گجراتی کا بچہ تھا اسی لئے اس نے ہاں کیا پتہ نے بولا اس کو ایک لاکھ روپے میں بیچ کے دکھاؤں سب کلپنا ہے کہ آپ سوچو کہ کہ یہ کیا کلپنا ہے لیکن اس نے پھر سے اس چیلنج کو ایکسپٹ کیا اسی طرح کا چیزیں بنائی اس میں ایک سچین کی فوٹو بنائی میں ایک ادھارہ دے رہا ہوں اس نے اس کو بڑیا سے فریمنگ کیا سب کچھ کیا اور گیا اسٹیڈیم میں جہاں میچ ہو رہا تھا کسی بھی طرح سے این کے این اس نے سچین کے سائن لے لیا اس میں اور وہیں پہ کھڑے کھڑے اس نے اس کی آکشن کی اور وہ ایک لاکھ روپے تک کی بھی فوٹو بکی اور بکتی ہے ایک لاکھ یا ایک لاکھ کروڑ دس کروڑ تک کی بک جاتی ہے تو اس طرح سے اس نے ایسا کیا جو اس کے پتہ نے اس سے کہا لیکن یہ کیسے ہو پایا اس کے پیچھے کا سائنس میں آپ کو بتاتا ہوں میں اس میں سکھانا کیا چاہ رہا ہوں آپ کو بتانا کیا چاہ رہا ہوں وہ جو مول مدہ وہ ہے یہ کی ویلیو ایڈ چیسے جیسے اس رومال ایک پانچ روپے دس روپے کا رومال تھا جس پہ اس نے ویلیو ایڈ کرتا گیا جتنی آپ اس رومال میں ویلیو ایڈ کرو گے یعنی وہ ہی آپ کی لائف ہے جتنا آپ اپنے لائف میں ویلیو ایڈ ایڈ ایڈیشن کرتے جاؤ گے کرتے جاؤ گے اتنی آپ کی لائف قیمتی ہوتی جائے گی اتنی آپ کو اپورچنٹی پر ملتی جائے گی اور آپ اس کو سونگتے جاؤ گے دیکھیں گجراتی کے اندر ایک ٹیلنٹ بہت بڑا ہوتا ہے اتحان دینے کی بات یہاں یہ ہے ابھی میں آپ کو اسی ٹاپک پہ لے چلتا ہوں کہ جب آپ اپنے جیون میں ویلیو ایڈ کرتے جاؤ گے ویلیو ایڈ کرتے جاؤ گے اس نے سب سے پہلے اس رومال میں ایک ویلیو ایڈ کر لی کی کارٹون بنایا قیمتی ہو گیا اس کے بعد اس کے فریمنگ کی پھر اور قیمتی ہو گیا اس کے بعد اس نے سچین کے سائن لے لیے اس میں اور ویلیو ایڈ کر لی اور بے سکیمتی ہو گیا ایسے ہی لائف ہوتی ہے سادہ ہمارا کینواس ہوتا ہے اگر وہ کینواس ایسے ہی کینواس رہا تو ہماری لائف کی کوئی مولے نہیں ہوتا لیکن جیسے جیسے اس کینواس میں آپ پینٹ کرتے جاؤ گے ہائی سکول انٹر ایم بی اے بی ٹیک پھر ایکسپیرینس تو ویسے ویسے آپ کی لائف امول ہوتی جاتی ہے انمول ہوتی جاتی ہے اور دھیرے دھیرے آپ بڑے سے بڑے عودے پر پہنچتے چلے جاتے ہو تو ایک چیز آپ وہ یہاں سے گانٹ پان لو کہ آپ کو اپنی لائف میں ویلیو ایڈ کرنا پڑے گا کرتے رہیے چاہے جتنی بڑی پوست پر پہنچ جائے چاہے جہاں پہنچ جائے لیکن اگر آپ نے اس میں اپنا کچھ نہ کچھ کریٹیوٹی نہیں کرتے رہے تو آپ ٹھہر جاؤگے تھم جاؤگے اور آگے نہیں پڑھ پاؤگے تو میں پہلے تو یہ گجراتیوں کے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو میں نے آپ کو یہاں بتایا گجراتی ایک چیز بہت جروری کرتے ہیں وہ آپ کو بھی کرنی چاہیے وہ ہے نوکری کے ساتھ بزنس دیکھیں اسٹارٹنگ میں ہر وقت اگر سیدھے بزنس کرنے لگے گا یا کہیں بہت اچھے سے ایم بی اے کر کے آیا ہے بی ٹک کر کے آیا ہے تو وہ سب سے پہلے جوب پکڑے گا اور یہی ہونا چاہیے میں بھی یہی بولتا ہوں کہ جوب کرنی چاہیے سٹارٹنگ کے تین چار پانچ چھے مہینے دس مہینے اسی فیلڈ پہ کرنی چاہیے جو فیلڈ آپ کو آگے بزنس کے لئے ایڈاپٹ کرنی ہے اسی فیلڈ پہ کرنی چاہیے گجراتیوں کے ساتھ یہ ہے کہ وہ جوب کے ساتھ کرتے جاتے جیسے پانچ چھے بجے تک کی آپ کی جوب ہے چھے بجے کے بعد آپ کی لائف آپ کی ہے اور آپ بہت مہنت کرو آگے بڑھو اگر اس اس سمیہ کا آپ نے یوز کیا اور ٹی وی کے آگے نہ بیٹھ کے کچھ کریٹیو کرنے کی سوچتے رہے کچھ کریٹیو سیکھنے کی سوچتے رہے اور اپنی کچھ نیا بزنس موڈل جو چھے بجے کے بعد ہو سکتا ہے ایسا کچھ کرنے کی سوچتے رہے ہو سکتے ہیں کہیں ایسے بزنس جو آپ گھر بیٹھے اور چھے بجے کے بعد بھی کر سکتے ہو اور وہ کرتے رہے تو پھر دیرے دیرے آپ آگے بڑھ جاؤ گے اور آپ کو بزنس من بننے سے کوئی رہی روک سکتا ہے اور گجراتی یہی کرتے ہیں نوکری کے ساتھ وہ بزنس کو بھی پیرلل چلاتے رہتے ہیں اور پھر جب سمیہ آتا ہے کہ ہاں بزنس اچھا چل گیا ہے اچھا اپورشنٹی مل لائی ہے تو پھر وہ نوکری کو کلک کر کے اور بزنس کی طرف چلے جاتے ہیں بہت ہی اچھی چتے بھی سفل گجراتی آپ دیکھو گے ان کی جب بائیوپک پڑھو گے دیکھو گے بائیوگرافی کو پڑھو گے تو آپ پاؤ گے کہ انہوں نے سٹارٹنگ میں نوکری بھی کی اور بزنس بھی ساتھ ساتھ کرتے رہے اور آگے بڑھ اگر گجراتی کی بات ہو اور ساو جی دھولکیا کی بات نہ ہو تو یہ بیوانی ہوگی اور کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے آپ سبھی جانتے ہوں گے ہیرا ویپاری اور بہت زیادہ فیمز ہیں اپنے کرمچاریوں کو اچھی سے اچھی کار دینے کے لئے اچھے سے اچھے گپ دینے کے لئے تو ان کی لائف سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے اور کیا سمجھنا چاہیے اور وہ ہمارے بزنس میں کیسے ایمپلیمنٹ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کرمچاریوں کی کتنی جت کرتے ہیں ان کو سارے کے سارے کارے دیتے ہیں جو بھی ہو سکتا وہ دیتے تو ان کے کرمچاری بھی ان کے پرتی اتنے وفادار ہو جاتے ہیں اتنا زیادہ دیووشن کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ وہ اس کی سٹرنٹ بن جاتے ہیں تو یہ آپ یاد رکھیں اپنے بزنس کے لئے یاد رکھیں کہ آپ کو بھی کرمچاریوں کو بہت اچھے سے ٹریٹ کرنا چاہیے ان کو اپنا پریوار کا حصہ ماننا چاہیے اور یہ سفلتہ کا ایک مول منتر ہے اگر ایسا کریں گے تو آپ اپنے کے لئے کہیں تو انہوں نے اپنے بچے کو بینہ نام کا ٹیگ لگا ہے بولا آپ میرے نام کا یوز نہیں کرو گے کئرلا میں بیز دیا کچھ نیوٹیڈ روپے دیئے کہ لو اسی سے بزنس کرنا دو چار مہینے بعد آنا اور وہ دو چار مہینے اس نے اتنے محنت کی اتنا زیادہ سمجھا پورے ایٹموسفیر کو پورے بزنس کو اور اپنے دم پہ بزنس کر کے دکھائے اور پھر واپس آئے تو یہ میں بھی آپ سے ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ آپ کو ناریل کا بزنس کرنا آندھرہ نکل جائیے مین مارکٹ جو ناریل کی مین مارکٹ وہاں میں بتائیے ایسا نہیں ہے کم سے کم دو مہینے تین مہینے بتائیے آپ ایک آسٹل لے لیجئے وہاں پہ رہیے پھائیے پیجئے پانچ ہزار روپے مہینے میں ہو جائے گا سب کچھ لیکن آپ وہ چیزیں سیکھ آوگے وہ باتیں سیکھ آوگے کہ آپ کو آجیون پھر پریسان نہیں ہونا پڑے بزنس کو لے پریسان نہیں پڑے آپ کی اچھا ہے نا ساری کا بزنس کرنا نکل جائیے پندرہ ہزار روپے مہینے کے لیے کچھ نہیں ہے پندرہ ہزار آپ اگر ایکسٹرا خرچے نہیں تو آپ پندرہ ہزار میں بھی سروایو کر جاؤ لیجئے اور رہیے پھر آپ اس مارکٹ میں ڈیلی جاتے رہیے سمجھتے رہیے یہی سب گجراتی کرتے اور آگے بڑھ جاتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ اور یہ دھولکیا جی نے اپنے لڑکے کے ساتھ کرایا تھا ایک چیز ان کے ساتھ بہت فیمس ہے جو ہر وقت کہتا ہے کہ گجراتی پسینے سے نہ آتے بہت بڑی بات ہے وہ پانی سے نہیں پسینے سے نہ آتے مطلب وہ اتنی پریسرم کرتے ہیں اپنے بزنس میں آپ کو چارم پچھ دکھتا ہے برائیٹ پچھ دکھتا لیکن ان کی محنت جو اس کے پیچھے لگاتار محنت ہے وہ نہیں دکھتی کتنے ہی راز نیتا ہمیں آج دکھتے کہ کتنے چارم ہے کتنے زیادہ مطلب بہت صحیح جیون جیر ہے لیکن کیا آپ نے کبھی ان کے پیچھے ان کا سٹرگل دیکھا ہے جو بڑے بزنس میں ہے تاٹا ہے اممانی ہے یا جو بھی آپ دیکھتے ہو ابھی آپ کو ان کو اتنا جیدہ آلی شان طریقے سے رہتے ہوئے دیکھتے ہو لیکن کیا کبھی آپ نے محنت کی ہوگی اس جگہ تک آنے کے لئے اور پتہ نہیں کتنی محنت آگے بھی کر رہے ہیں لیکن وہ محنت سے کام کرتے ہیں وہ محنت کا 25% بھی اگر ہمارے اور آپ کے اندر سوچتے رہتے سوچتے سوچتے ہم اپنی لائف کا دیتے اور سوچتے رہے ہمارے پاس اچھا ایڈیا تھا لیکن اوثر نہیں ملا اوثر اوثر اپنے امپلیمنٹیشن نہیں کیا آپ آگے نہیں بڑے بس ایک بار اوثر آپ کے پاس اگر کوئی آئیڈیا ہے ارے کریے نا اس کو تھوڑا سیکھ لیجئے اور پھر کریے جرور سفل ہوں گے سب سے امپورٹن چیز ان سے سیکھنے کی یہ ہے کہ وہ کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں لیکن ایک چیز بہت امپورٹن ہے کوئی ڈیسیجن میں بھی آسفل بھی ہوتے ایسا نہیں ہے کہ کوئی ڈیسیجن لیا رہنے کی ضرورت ہے جو بھی بزنس آپ کو کرنا ہے آپ اس کو وہاں رہ کے دیکھو سمجھو اور اپنا جو تیسرا نیتر ہے وہ ہمیشہ کھلا رکھو بزنس کے لیے سب سے امپورٹن چیز ہے آپ کسی سے تھگے نہ جاؤ بس آپ تھگے نہیں جاؤ گے آپ آگے بڑھ جاؤ گے کچھ بات میں بتاتا ہوں جو نقصے کی دورہ میں بتا سکتا ہوں کیونکہ نقصہ بھی ضروری ہے آپ کے سامنے کی کیسے گجرات کی بھوگولک استطی ہے اور کیسے وہ دوسرے دیسوں میں اپنا بہت بڑا سامراج استحابیت کر سکے ہیں اس کے لیے میں آپ کو نقصے میں لے چلتا ہوں اور آگے آپ اس میں دیکھئے چلی اب ہم آپ کو گجرات کی بھوگولک استطی کے بارے میں بھی عوگت کرا دیتے ہیں جس سے آپ کو آسان ہو جائے گا کی گجرات اتنا کیوں رئیس ہوتا چلا گیا پہلے سے ہی ستابدی کے آس پاس سے اور پراشین کال میں گجرات افریقی دیسوں سے کافی بزنس کرتا رہا ہے دیکھئے اس کی جو یہ سیمائیں ہیں یہ کافی بڑا ہے اور اس تٹی علاقے کے کارن بہت سارے بیعپاری افریقی کنٹریز سے گجرات کی طرف آتے تھے اور گجرات کے کافی بیعپاری ان افریقی ان سارے افریقی دیسوں میں اپنی فیکٹری لگائے ہوئے جیسے جیمامبے ہو گیا دچھن افریقہ ہو گیا انگولا ہو گیا جامبیا ہو گیا ایتھوپیا ہو گیا دچھن سودان ہو گیا سودان ہو گیا جتنی بھی سومالیا ہو گیا ایتھوپیا ہو گیا یہ ساری کی ساری کنٹریز میں گجراتی لوگ چھائے ہوئے ہیں اب اس کا کارن کیا تھا کہ سب سے پہلے یہ کنٹریز اتنی زیادہ مطلب اتنی زیادہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں یا ان کے پاس بہت زیادہ پونجی اور بہت اچھی اکنومی نہیں تھی لیکن وقتی تھے تو ان کو ضرورت کا سامان بھی چاہیے ہوتا تھا تو ان لوگوں کو ضرورت کے سامان کو پورا کرنے کے لیے گجرات کے لوگ بہت زیادہ ایکسپورٹ کرتے تھے اپنا مال سب کچھ جو بھی کھانے پینے چیزیں ہو گئی سکر ہو گئی یا ادرس چیزیں ہوں گئی جو یہاں پہ جو کمپنیا نہیں تھی جو بن نہیں سکتا تھا ان ان کنٹریوں کو گجرات لوگ ایکسپورٹ کرتے تھے پھر کیا ہونے لگا جب ایکسپورٹ کرتے تھے تو جو ترانسپورٹیشن بہت جیادہ کانسٹلی ہو جاتا تھا جس کی وجہ سے وہ چیزیں آکے یہاں پہ مہنگی ہو جاتی تھی ابھی کیا ہونے لگا پھر دھیرے دھیرے گجرات نے گجرات بھائیوں کی دچھین افریقہ اور کینیا یوگانڈا سب کچھ اسی میں لگنے لگی ابھی کیوں ایسا ہوا یہ بھی میں بتاؤ کیوں نہیں یہاں بھیجنے لگے کیونکہ سب سے امپورٹن میں نے آپ پہلے ہی بتایا ہے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اگر ہم ٹرانسپورٹیشن کا چارج بچا لیتے ہیں تو بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے ٹرانسپورٹیشن ہی ہمارے پروفٹ کو بدل جیسے میں اداران دیتا ہوں اگر آپ کسمیر میں ہیں اور کسمیر سے اور آپ رہنے والے ممبئی کے ہیں تو کسمیر کا سب ممبئی تک پہنچتے پوستے اتنا زیادہ ٹرانسپورٹیشن چارج لگ جاتا ہے کہ وہ سیپ دول قیمت کا ہو جاتا ہے اگر مال لیجیے آپ ایک چطوروی اپاری اور آپ نے کسی بھی طرح سے ٹرانسپورٹیشن جیرو کر لیا تو ہوگا یہ کہ جب آپ مال مال لیجیے آپ نے پچیس روپے کلو یہاں پہ خریدا سیپ تو پچیس روپے کلو آپ کو یہاں پڑ جائے ممبئی میں تو آپ سوچ لیجیے کہ آپ کے کتنے بارے نیارے ہونے ہیں کہ آپ 20 روپے 25 روپے کا سیپ آپ پچاس سو جو بھی اس کا ریٹ چل لاؤ بھی سکتے سارا کھرچ ٹرانسپورٹیشن کا ہے دوسرا اچھا پہ لے لیتے کہ کیرلا آندھرا گجرات ان سب جگہ سے جو 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 ٹینڈر ہوتا ہے یعنی جس کو ہم جو پانی کے پینے کے کام آتا ہے وہ 10 روپے کے آس پاس مل جاتا ہے تو اور ہمارے چیتر میں یا ہم لوگوں کے طرف یا بیہار یا ادھر کہیں تو کیا ہوتا ہے 40 50 60 روپے میں بکھتا ہے یعنی اگر transportation 0 یہ سب خرچہ کیا ہوگا transportation کی وجہ سے ہوا نا تو اگر transportation 0 ہو جائے تو آپ سو چھو 10 روپے کی چیز 40 روپے میں بیچ مل جاتی ہے تو بھائیس profit کتنا ہوگیا 4 گنا مال گیا 2 گنا تو یہ جو چیز ہے جو transportation کی بات سمجھانا چاہتا ہوں یہاں پہ transportation کتنا important ہے وہ اسی سے لگتا اور یہ گجراتیوں نے بہت اچھے سے سمجھ لیا بہت اچھے سے جان لیا اور انہوں نے اپنا transportation کا charge پورا بچانے کے لئے اور excise duty اور بہت ساری duties جو بچانے کے لئے انہوں نے اپنی factory میں shift کر دی اب کیا ہو رہا تھا ان دیس کے بھی جو پردھان منتری راست پتی جو جس دیس کا مکھیہ تھا اس نے بھی بہت welcome کیا ان کے لئے بھی فائدے مند کی چیز تھی کہ ان کے ناغریکوں کو جب یہاں سے وہ چیز یہاں آتی تھی تو کافی زیادہ ریٹ لگتے تھے لیکن جب یہ امی کی دیس پردیوز ہونے لگی تو اس کا جو جو قیمت تھی وہ کافی کم ہو گئی جس کی وجہ سے ان کے راشترہ دیچوں کا بھی بھائی بھائی ہونے کی دیلیٹ میں تو مجھے لگتا ہے کہ گجراتی صرف افریقہ تک سیمیت نہیں ہے اگر ہم کہیں تو امریکہ سب جگہ گجراتی چھائے ہوئے تو اس کا کارن یہ ہے کہ انہوں نے اپنے گھر سے نکلنا سکھا اور میں ایک بات اور آپ کہتا ہوں کہ جب تک آپ اپنے فلتہ آپ سے تھوڑی دور ہی رہ گ لیکن آپ کو باہر نکلنا پڑے گا دیکھیں یہاں سے جو باہر گیا وہ مطلب کافی اچھا بزنس کر سکا کافی اچھا پیسے کما سکا اگر آپ گھر سے نکلو گے تو آپ بھی ایسی جو اوسر ہیں وہ پورے کرو گے باتے ہیں کہ اپنی وائف کو وہ چیزیں نہیں بتاتے اپنی ماں باپ کو چیزیں نہیں بتاتے پیتا اور ماتا کو اگر ہم چیزیں بتائیں وائف کو بھی اپنی بزنس میں سامل کریں اس کے بارے میں بتائیں کچھ نہیں کرے گی تو ایک ایڈوائز تو دے سکتی ہے ہو سکتا ہے بہت ہی اچھی بات ہے وہ ایسا نہیں کرتے کہ انگلیز سے پرباویت ہو جائے یا ہندی سے پرباویت رہتے ہیں اپنی لینگویج کو بولنے میں گرو محسوس کرتے ہیں اور لینگویج آپ کی نولیج کو نہیں صدق کرتی وہ تو صرف آپ کی بھاون ویچاروں کو پردان کرنے کا سادھان اگر وہ کوئی انگلیز بولا یا ہندی بولا مارواری بولا گجراتی بولا یہ صرف ہم آپ اور ہم اپنے ویچاروں کو ایک دوسرے کو ٹرانسپر کرتے یہ آپ کے نولیج کو نہیں بتاتی نولیج ایک الگ چیز ہے کئی لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ انگلیز بولا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے ایسا نہیں ہے بہت سارے گجراتی سے جو کچھ نہیں جانتے پانچویں تک بھی نہیں پڑے لیکن وہ فوریم میں بزنس کرتے ہیں اور فوریم میں بزنس آپ بھی کر سکتے تو یہ سرم پھر آگئی بات سرم پہ سرم کی بیلیاں جس دن آپ تو دو گے اس دن آپ آگے بڑھ جاؤ گے یہ بھی گجراتی سے سیکھ نا چاہیے سرم سرم کو دور دور تک اپنے پاس بڑھ سب کرتے جتنا چھوٹے سے بڑا کام کروگے اتنی بڑی ہسٹری بنے گی یہ میں آپ سے ہر بار بار بولتا ہوں چلیے اب آپ سے ویڈا لیتے ہیں اگلی ویڈیو پر ایسی روچک جانکاری دوں گا اور آپ کو ایک نئے بزنس آئیڈیا کے بارے میں بتا ہوں گا تا کہ ہم سب بھارتی مل کے بھی ایک بڑا بھارت بنائیں ایک سمرد بھار بنائیں اگر ہم سب ایک ایک موتی دمدار ہوگا تو اپنے آپ مالہ بہت بیوٹی فول ہو جائے گی تو ہم اپنے بھارت کو بہت ہی سسکت بنائیں گے اسی باتوں کے ساتھ میں آپ سے بیدہ چاہتا ہوں نمشکر